جی اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو اکاسی کتر پورٹل پر یہ تین سٹیٹس شو ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور جن بھی بینی فشری کا یا کسٹمر کا یہ سٹیٹس آ رہے ہیں تین میں سے کوئی بھی تو کینڈلی وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت ہی فیضہ مند ویڈیو ہونے والی ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا علی رضا کو تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت یوٹیوب پہ ملتی رہے ساس کے متعلق جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوں گی یا بی ایس پی کی متعلق آپ کو فورا اس چینل پہ ملتی رہیں گی چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو جن کا بھی یہ آ رہا ہے کہ آپ کا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے آپ احساس خفالت کیلئے اہل نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بینیفیشری نے سروے کرائے ہے یا تو اس کا بجلی کا بل زیادہ تھا یا تو بچوں کا بفارم نہیں تھا یا اس کا پی ایم ٹی سکور بتی سے زیادہ بن گیا ہے جس وجہ سے یہ والا سٹیٹس آ رہا ہے جن کا بھی یہ سٹیٹس آ گیا ہے اب دو سال بعد ان کا دوبارہ سروے ہوگا اگر بی آئی ایس پی آفیس میں آپ کی کوئی سفارش ہے کوئی جاننے والا ہے تو پھر وہ یہ والا سروے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سروے ڈیٹ سے پہلے بی کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی دوسرا سٹیٹس یہ آ رہا ہے کہ آپ کا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے جانج پرطال کے بعد اکاسی قطر سے آپ کو بزر یہ ایس ایم ایس اہلیت کے حوالے سے مطلع کیا جائے گا جن کا یہ آ رہا ہے ان کی تقریباً اسی فیصد چانس ہیں پیسے آنے کے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا پی ایمٹی سکور برتی سے کم ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اس بات کی ورینٹی ہوگی کہ جن کا بھی یہ والا سٹیٹس آ رہا ہے ان کا سکور برتی سے کم ہوگا تب ہی یہ سٹیٹس آتا ہے ان کے پیسے آنے کے کافی زیادہ چانس ہیں ایک سے دو ماہ کے اندر ان کی پیمٹ آ جائے گی اور ان میں سے اگر کچھ فیلر ہوں گے تو وہ بھی اس میں سے انائل ہو جائیں گے اور دوسرا جن کا کوئی بھی اگر نادرہ کی طرف سے ریزن آ گیا تو پھر بھی یہ انائل ہو سکتے ہیں باقی گورنمنٹ کی طرف سے یہ گھرانہ اہل قرار دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تیسرا جو سٹیٹس آ رہا ہے کہ آپ کے گھرانے کی اہلیت کی جائن پر تال جاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چار پانچ منت ہو چکے ہیں اس طرح کے کارٹ کافی پچاسی سو روپے لے چکے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے کافی کارٹ پیمنٹ لے بھی چکے ہیں اور کافی کارٹ کا نو سو اٹھتیس جن کا نو سو اٹھتیس آ رہا ہے ان کا تو جیسی نیو پیمنٹ لگے گی اگلی ٹرانچ میں تو ان کی تو پیمنٹ آ جائے گی اور جن کا نو سو سنتیس ہے اور یہ والی ایر ایر شور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نوی ایر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کے علاوہ کون سی آپ کو انفرمیشن چاہیے کومیٹس کرتے ہیں آپ کو مل جائے گی تھانکس فرو آچنگ اللہ حافظ